یہ ایک سکول کی پریم کہانی ہے اسکول کا سمیں کافی سنا رہا ہوتا ہے اس سمیں کو کبھی بھولا نہیں جا سکتا لیکن اس کے ساتھ ہی جب اسکول میں ہی کسی سے پریم ہو جائے تو اسے پوری جندگی پر نہیں بھولا جا سکتا جو بھی پریم اسکول میں ہوتا ہے وہ ایک انسان کا پہلا پریم ہوتا ہے اس اسکول کی لب سٹوری کو پڑھنے کے بعد آپ کو اپنا بھی اسکول لب سٹوری یاد آ جا سکتا ہے اس اسکول کے پریم کہانی کو یاد کرنے کے بعد دن میں حل جل ہوتا تھا جب میں نئی ککچھا میں گیا تو میری ککچھا میں ایک لڑکی آ گئی وہ دیکھنے میں میرے لئے کسی پری سے کم نہیں تھی اس کو دیکھتے ہی میرا من تیجی سے کانپنے لگتا تھا اب مجھے زیادہ پڑھائے بھی کرنا تھا کیونکہ وہ لڑکی پڑھنے میں کافی تیز تھی اس کے لئے میں کافی محنت کے ساتھ پڑھنا چاہتا تھا لیکن مجھے نہ جانے کیا ہو گیا تھا مجھے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا سارا دن اور ساری رات میں اس کے بارے میں سوچا کرتا تھا اس کے بارے میں سوچ کر مجھے بہت اچھا لگتا تھا لیکن جب میں پڑھائی کے بارے میں سوچتا تھا تو مجھے بہت جیدہ گصہ آتا تھا میں نے ایک بار سوچا کہ اس کے بارے میں میں اپنے دوستوں سے کہوں لیکن میری حیمت نہیں ہوتی تھی اسی سر کے چکر میں میں رہ گیا اور میری ککچھا کا پالا پرکچھا سامنے آ گیا میری تیاری کچھ بھی نہیں ہوئی تھی جب میں پرکچھا کے لیے اپنی ککچھا میں گیا تو مجھے خود پر کافی غصہ آ رہا تھا تب ہی میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ لڑکی میری اور آ رہی تھی اس کے چہرے پر مسکان تھی وہ کافی خوش لگ رہی تھی یہاں دیکھ کر میں کچھ دیر کے لیے اپنی سریر کو ہلا بھی نہیں پا رہا تھا اس کو مسکراتا دیکھ کر میں نے بھی مسکراتا دیا تب تک وہ میرے پاس آ کر بولی کیسے ہو تم تم تو اپنی ککچھا کے ٹوپر ہو ہر ٹیچر تمہاری تاریخ کرتے ہیں میں بہت دن سے تم سے ملنا چاہتی تھی لیکن نہیں مل پا رہی تھی پرکچھا کا تیاری کرنا تھا تم تو پرکچھا کے لیے تیار ہی ہوں گے میں نے دھیرے سے کہا ہاں ہاں میں پرکچھا کے لیے تیار ہوں اس پر اس لڑکی نے کہا بہت ہی اچھا اس کے بعد وہ آگے اپنی سہیلی کے پاس چلی گئے میں بس دیکھتا رہ گیا اب پرکچھا کے لیے پرسن پتر ملا مجھے اس پرسن پتر میں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا بس میں اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا اسی طرح سے پرکچھا کا آدھا سمیں بیٹھ گیا تب ہی مجھے ایک آواز سننے کو ملا وہ آواز میرے پیچھے سے آ رہی تھی جب میں پیچھے دیکھا تو وہی لڑکی تھی اب میں جمین پر نہیں بلکہ آسمان کی سیر کر رہا تھا اس نے برے ہی دیرے سے میرا نام لے کر کہا پیپر نہیں دینا ہے کیا ابھی تک تم نے کچھ بھی نہیں لکھا ہے اس پر میں کچھ بولنے والا ہی تھا تو پھر سے وہ لڑکی بولی اگر پیپر میں کوئی سوال نہیں سمجھ آ رہا ہے تو مجھے گوار کی مدد لے سکتے ہو اس کے بعد میں نے اپنے پرسن پتر کو حل کرنا شروع کر دیا مجھے کچھ سوال سمجھ نہیں آ رہے تھے تو میں نے اس لڑکی سے پوچھی دیا اس نے بری ہی سمجھ داری کے ساتھ اس سوالوں کا حل بتایا جس سے کسی دوسرے کو سک بھی نہ ہو اس کے بعد میری کان میں ایک اور آواز آئی وہ آواز گھنٹی کی تھی یا گھنٹی پر اکچھا کے سمائے یا ختم ہونے پر بج رہی تھی ہم دونوں نے اپنے حل کیے ہوئے پیپر کو جمع کیا اور کچھا سے باہر آ گئے ہم دونوں کافی بات کرنے لگے اس کے ساتھ ہی اس سمجھ میں ہمیں لنچ بھی کرنا تھا ہم دونوں نے پہلی بار اپنی لنچ کی بات کر کھایا اب میں سوچ رہا تھا کہ میں سپنا دیکھ رہا ہوں یا یہ سب حقیقت ہے اس لئے میں اس لڑکی سے کہا تم تھوڑا مجھے چکوٹی کاٹو اس پر اس لڑکی نے کہا کیوں میں نے کہا مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ میں کچھ سپنا دیکھ رہا ہوں یا یہ سب حقیقت ہے اس پر اس لڑکی نے بری تیزی سے چکوٹی کاٹا اور کہا تم میرے دوست بنوگے اس پر میں نے بھی کہا دیا اب ہم ایک دوست بن چکے ہیں روز ہم کافی باتیں اور کافی سمیں ایک ساتھ بتاتے ہماری پرکچھا بھی ختم ہو گیا اور اس پر سب سے زیادہ پرکچھا میں انک میرا ہی تھا اس کا سب کارن وہاں لڑکی ہی تھی اب کیا تھا یہ لڑکا اور محنت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا وہ کہتے ہیں کہ پرم دیوانہ ہوتا ہے سال کے آخری میں وہاں لڑکا پورے کلاس کا ٹوپر بن گیا اب وہ کافی خوش تھا لیکن تب ہی اس کے کلاس میں کافی چھاتر نے ایک باری اسکول کا ایکزام دینے کا پیپر بھر دیا کچھ لڑکے نے کہا کہ اگر تم واسطہ میں ایک ٹوپر ہو تو تمہیں بھی اس اسکول کا انٹرینس پیپر دینا چاہیے لڑکا بھی تو میں آ گیا اور اس نے دوسری اسکول کا پیپر دیا اور اس اسکول میں سیلیکٹ بھی ہو گیا لڑکے کے گھر والوں نے اس کا نام نئے اسکول میں لکھوا دیا اب اس لڑکے کو اتنا بھی سمیہ نہیں ملا کیا لڑکا اس لڑکی کو بتا سکے اس کے بعد وہ لڑکا اپنے گھر والوں اور پڑھائے کے آگر جھک گیا آج بھی وہ لڑکا اپنے پریم کو اپنے دل میں بنائے ہوئے رکھا ہے تینکیو دوستو اگر کہانی اچھا لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا تینکیو دوستو